ہماری جنرل ڈسکپشن سے ہم ان کے بارے ہم بات کریں گے اس میں ہم نورملی بات کریں گے جو ہم بینٹ اپ بارس کرتے ہیں ہم بارس کا نکالنا چاہتے ہیں تو جو ہماری بارے منڈنگ شیڈول ہے وہ دراصل جب بھی کبھی ہم اسٹیومیٹ کرتے ہیں تو اس میں آپ نے دیکھا کہ ہم ڈیفرنٹ ٹائپ کی رسی سی کے جو ورک ہم ہم کرتے ہیں بیم میں سلیب میں کالم میں کئی بار کالم فاؤنڈیشن میں یا کئی بار اور کوئی سٹکچر ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں بریز میں اور اس کا ڈیم میں یا ریٹیننگ وال میں ہم فارس اور سے آر سیسی کا پریوک کرتے ہیں تو اس میں ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو بارے منڈنگ شیڈول ہے ڈیفرنٹ آئیٹمز کے لیے چاہے وہ بیم پہ لیے ہو چاہے سلیب پہ لیے ہو چاہے کالم کے لیے ہو چاہے آپ کے کالم فاؤنڈیشن کے لیے ہو تو اس میں جہاں کہیں بھی ہم رینفورسمنٹ پریوک کر رہے ہیں تو انڈیزول آئیٹم کے لیے ہماری کتنی سٹیل جو ہم پروائٹ کر رہے ہیں ان کی بارز کا جو ڈایا کیا ہے ان کا سپیسنگ کیا ہے ہے نمبر اور بار کتنی ہے اس طرح کی اور کیا ان کا ویٹ ہوگا تو اس سے ہم یہ پتہ لگاتے ہیں کہ خاص طور سے جو ہم نے سٹیل پریوک کری ہے کسی بھی آئیٹم میں ہے نمبر اور بار ہمیں پریوک کرنی ہے اس ٹپ بھی اگر پریوک کرنی ہے تو کیا ان کی شیپ ہوگی کیا اس کا سائز ہوگا کیا ان کا ڈایا ہوگا کیا اس پیسنگ رکھا جائے گا اور واسطہ میں ہم کتنے کیسی سٹیل اس انڈیزل آئیٹم کے لیے پریوک کریں گے یہ جانکاری ہمیں کس سے ملتی ہے بار بیٹنگ شوڈل سے ملتی ہے ٹھیک ہے انڈیزل آئیٹم کی جب ہمیں خاص طور سے پتہ لگ جاتی ہے کہ بیم کی اتنی ہے ایسے ریپ میں اتنا ہے یا کولم میں اتنا ہے کولم فاؤنڈیشن میں اتنا ہے ٹھیک ہے یا لنٹل میں اتنا ہے سن شیڈ میں اتنا ہے تو ان سب کو اگر ہم ٹوٹل کر دے تو ہمیں ٹوٹل اسٹیل پتہ لگ جاتی ہے کہ اس کنسٹرکشن ورک کے دوران جتنا بھی آر سی سی ورک ہوگا اس میں خاص طور سے اتنے کیزی ہے اتنے کنٹل اسٹیل ہماری پریوک میں لائز ہے گی تو یہ جو ہمارا جو بار بینڈنگ شوڈولی اس طرح کا ایک چارٹ ہے جس میں سیریل نمبر ڈالتے ہیں پھر اس میں ڈسکپشن آف دے بار ڈالتے ہیں کہ بار ہمارے کس ڈائی کی ہے ٹھیک ہے نمبر آب بار اس طرح کی ہے ٹھیک ہے کتنی بار ہم پریوک کر رہے ہیں کیا اس کی شیپ ہے اس کی لمبائی کتنی ہے اس کی ٹوٹل لیند کتنی ہے اس کا ویٹ ان پر کیزی میٹر کتنا ہے اور ٹوٹل ویٹ ہمارا کتنا ہو جاتا ہے تو اس بار بینڈنگ شیڈول کو دیکھ کر اگر ہم خاص صور سے کسی انجینئر کو بتانا چاہے تو وہ اگر اس کو لیور کو ٹانسپر کرتا ہے جو بھی آپ کے بار کو بینڈز کرتے ہیں یا سٹیل کے جو خاص لوہار جو ہوتے ہیں ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ ہمیں اس طرح سے بار کاٹنی ہے اور اتنی لمبائی لینے اس طرح یہاں پر ہمیں ہک بنانا ہے اور کتنی بار ایسی ہیں جو بالکل اسٹیٹ ہوں گی کتنی بار ایسی ہیں جن میں ہم بینڈپ بار پریوک کریں گے ٹھیک ہے کتنی بار ایسی ہیں جس میں ہم خاص طور سے ہک پروائیٹ کریں گے یا بینڈ پروائیٹ کریں گے ٹھیک ہے کیا ان کا بیٹ ہوگا ان سب کی جانگاری ہمیں بار بینڈنگ شیڈول سے ملتی ہے تو بہت ہی امپورٹنٹ یہ آپ کا ٹاپک ہے جو میں خاص طور سے آج جو کبر کر رہا ہوں وہ جنرل ڈیسکپشن کے بارے میں کبر کر رہا ہوں تو چھلے دوستہ اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور پھر میں 배amię بتاتا ہوں کہ کس طرح سے ہم اسپیسل نکالتے ہیں بارس کا کیسے ہم انہوں کی بارس کا نکالتے ہیں کیسے اب ہم کرتے ہیںituation uh head sowie میں کہیں ہم بینڈ پروائیٹ کرتے ہیں کے تحقیق کیوٹ پروائیٹ کرتے ہیں تو置 منظر� میں کتنی دсудیوﷺ نحو پروائیٹ کرتے ہیں تو اسختور سےforway اسے ہمارے ایکسٹرلینتھ ہماری بتاتی ہے ہے جنرل ڈی ایس سی ای آر ای بی ٹی ایون جنرل ڈیسکیپشن اور بار بینڈنگ سکیڈیول ایسی ایچی ڈی یو ای نی ٹھیک ہے تو اس میں ہم کیا چیز کور کریں گے آج جو میں لے کر چلوں گا بارے میں بینڈ کے بارے میں بات ہوگی دوسری چیز ہمارا بینٹ اپ بارس کے بارے میں بات ہوگی سچیل کی بار ہم یوز کرتے ہیں بینٹ اپ بارس کے بارے بات ہوگی ہماری اور اسپیسنگ کے بارے میں بات ہوگی اسپیسنگ نمبر آف بارس ان کے بیٹ کے بارے میں بات ہوگی کیس طرح سے ہم خاص سورسنگ کا بیٹ نکالتے ہیں تو یہ ساری چیزیں خاص سورسے ہم اس میں cover کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس میں اور بھی چیزیں ہیں جو خاص سورسیں ہاں پر ہم cover کر سکتے ہیں تو دیکھے گا جو ہمارا ڈھائی سٹیل ہے اس میں جو ہم باری اس کرتے ہیں تو دو ترے کے سٹیل بار ہم یوز کرتے ہیں ایک تو ہم یوز کرتے ہیں نمبر ایک مائلڈ سٹیل ہے اور اس میں جس کا گریڈ ہوتا ہے وہ ہمارا کیا ہے f by 250 ہے نا f by 250 یہ ہم اس کو کئی بار ہم کر سکتے ہیں this is what f e 250 تو f e کیا ہے ہمارے سٹیل اور یہ ڈھائی سو کیا ہے یہ اس کی ایلڈ سٹریندھ ہے 250 نیوٹن ڈھائی سٹیل پر mm2 ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس میں آگے بڑھتے ہیں دوسری جو سٹیل ہے وہ ہماری ڈھائی سٹیل پہ لاتی ہے ڈھائی سٹیل یعنی ہائی ایلڈ سٹیندھ ڈی فارمڈ بار یہ جو ہماری اس رو ہوتی ہیں بار کہاں سے ہوتی ہیں f e 415 f e 500 اور f e 550 اس گریٹ کے ہمیں سٹیل ملتی ہے یہ ہماری جو ڈھائی سٹیل بار ہیں ان کی سرفیس پر کروگیشن ہوتے ہیں تاکہ کونگریٹ کی پکڑ اس سٹیل بار کے ساتھ اتنی مجبوط ہو جائے اتنی درڑ ہو جائے انہیں فیقز ہو جائے تاکہ ان دونوں کے بیچ میں کسی طرح کا سلیپ سٹیل بار ہے چونکہ ان کی سٹیندھ ڈی سٹیندھ کے چار سو پندر ڈی سکوائر پان سو پہنٹر پر ڈی سکوائر یا پان سو پیجاز ڈی سکوائر جبکی جو مائل ڈی سٹیل ہے ٹھیک ہے اس کی ڈی سٹیندھ کے چیز سٹیل بھی بلکل پلین ہوتی ہے اس ترہ سے اس کی سرفیس پر کسی طرح سے کوئی بھی خاص طور سے نہیں ہوتے جبکہ یہ جو آپ کی ہیسٹی بار ہیں انکم کئی بار ہم طور اسٹیل کے روپ میں بھی دیکھ سکتے ہیں تو ان بار کے اوپر اس طرح سے ہوتے ہیں یہاں پر اس طرح سے بنے ہوتے ہیں یہاں پر تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی سرفیس جو ہے رف ہو جاتے ہیں سرفیس کے رف ہونے کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے کہ اس پر جو کونکریٹ کی جو گریپ ہے وہ خاص سور سے زیادہ ہو جاتی ہے اور جو بھی کبھی ہم آر سی سی سٹکچر کا ڈیجائن کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں یہ ضرور مانکہ چلتے ہیں کہ there is no slip between the concrete and the steel اوکے یعنی کی سٹیل اور کونکریٹ کی جو بانڈ ہے وہ ہمارا کیسا پرفیکٹ بانڈ ہے تو بانڈ جو ہے آر سی سی میں جو ہمارا بانڈ ہے بانڈ کیسا ہونے چاہیے ہمارا پرفیکٹ پرفیکٹ بیدھ سیمنٹ کونکریٹ تو کہتے ہیں کہ سیمنٹ کونکریٹ کی پکڑ سٹیل کے ساتھ مجبوط ہونی چاہیے اور اس کے اندر سلپ نہیں ہونا چاہیے تو یہ ہماری کیا ہے آج کل جو ہم یوز کرتے ہیں وہ ایج بائی ایس ڈی بارس کا پریوب کرتے ہیں اور اس کو ہم کروگیٹڈ بارس بھی کہتے ہیں تو اب یہاں پر ہمارا آر سی سی کا جو سٹیکچر ہے وہ آر سی سی جو سٹیکچر ہے وہ ہماری کس فارم میں ہے بیم کی فارم میں ہے سلیپ کی فارم میں ہے ہے نا لینٹل کی فارم میں ہے سن شیڈ کی فارم میں ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد کولم سی یو ایل یو ایم این کولم کی فارم میں ہے دوسری چیز کولم فاؤنڈیشن کی فارم میں ہے ہم آدھا پورسن استعمال کریں گے سی یو ایل یو ایم این کولم فاؤنڈیشن ٹھیک ہے اس میں کولم فاؤنڈیشن چاہے ان ڈیزل ہو اور اس میں چاہے فلیٹ ہو چاہے ٹیپرڈ ہو ٹھیک ہے یا کمبائنڈ ہو راب پوٹنگ ہو یا جو بھی ہو ٹھیک ہے اس میں ہم پریوب کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کا آر سی سی مرمز جو بنتے ہیں جس میں یوز کرتے ہیں ریٹیننگ وال ہم ریٹیننگ والل ٹھیک ہے آوڑ ہے ٹینک آر سی سی کے ہمارے بنتے ہیں آ آوڑا ہیڈ ٹینک ہم خاص طور سے ان میں پریوب کرتے ہیں کولم کولم فاؤنڈیشن ہے ڈیم سے ریٹیننگ وال ہے ہار سیسے ہمارے اوہر اٹینک ہے بیم سلیب کولم لینٹل سنشیڈ سبھی میں جہاں کئی بھی ہم ایٹسٹرہ جہاں کئی بھی ہم خاص سور سے ہار سیسی اپریوک کرتے ہیں تو اس میں ہم سٹیل وہ خاص سور سے ضرور ڈالتے ہیں اور سٹیل جو ڈالتے ہیں بارس کی فارم میں ڈالتے ہیں اور ان بارس کے جو ڈائے ہے ڈالتے ہیں ہمارے کتنا ہوتا ہے چھے میں سے لے کر چالیسے میں ہم تک چونکہ آج کل ہمارا ارتکے کی دستری سے ہم دیکھیں تو ہم نے چھے میں کی بار کو جو ہے خاص سورس کر دیا ہے تو اب ایٹھ ایم کی بار جو ہے کم سے کم جو use کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر جو ہمارا ہک پالا جو پرویجن ہے بینڈ کا پرویجن ہے بینٹ بارس کا پرویجن ہے اس پہ سنگ نکالنا نمبر بار نکالنا یا ویڈ نکالنا ہے تو آج میں خاص سور سے اس کے بارے جان کر دوں گا اور اس کے ساتھ بار بینڈک شیڈیل کا جو پرفارما ہے اس کے بارے میں بھی جان کھرے دوں گا تو یہاں پر اس کا پرفارما کی مک continuum میں نے اس کے ساتھ اور جو بھی چیز کبر ہوں گے تو وہ یہاں پر کبر کر دوں گا ٹھیک ہے تو تو اب آپ یہاں پر دیکھیں گے کی جو بھی ہماری میں سٹیل کی بار ہے اس کے ڈائپ ہمم کہتے ہیں پائی� اور اس کے ڈائد ہم خاص طور سے اس طرح سے ہیش میں ہم یوز کرتے ہیں فائمیس بار کا ڈایا تو خاص اور سے ہک کے بارے میں ہم دیکھیں کس طرح سے کہتے ہیں کہ کوئی بھی ہماری بی میں اس طرح سے ہماری بی میں دیکھوں اس طرح سے اور اس میں جو ہم اسٹیل ڈالتے ہیں وہ اسٹیل کیوں ڈالتے ہیں کیونکہ نورملی جو کونکریٹ ہے وہ ہماری کمپریشن میں زیادہ مجبوط ہے لیکن جتنے بھی ہم اسٹرکشن بناتے ہیں بیم سلب کالا ملینٹل یا فاؤنڈیشن تو اس پہ جی لوڈ آتے ہیں لوڈ کے کاران کیا ہوتا ہے اس بیم کے اندر یا سلب کے اندر میں تھوڑا سا بینڈنگ سٹارٹ ہو جاتی یا ان کے اندر ڈیفلیکشن سٹارٹ ہو جاتا ہے جب ڈیفلیکشن سٹارٹ ہوتا ہے تو کہیں تینشن جنریٹ ہوتا ہے کہیں پر اس کا کمپریشن جنریٹ ہوتا ہے تو اس کیس میں جو ہماری سٹیل ہے وہ ٹینشن میں بہت زیادہ مجبوط ہے ساتھ ساتھ کمپریشن میں بھی بہت زیادہ مجبوط ہے تو ہم یہ چاہیں تو پورا سٹیل کا ڈال دیتے ہیں تو لیکن اسٹیل جو ہے دیکھنے میں اچھی نہیں لگتی جیسے اسٹیل کے گرڈر ہیں یا اسٹیل کے ہم ٹرس وغیر خاص وی ڈیوز کرتے ہیں تو اسٹیل کے گرڈر وغیرہ جو ہم ڈیوز کرتے ہیں ٹوٹل اسٹیل کے ہوتے ہیں اور اس میں آپ دیکھیں گے جو سیکشن ہوتا ہے بہت چھوٹا بنتا ہے ٹھیک ہے لیکن جو ہم آر سی سی پریوک کرتے ہیں تو اس میں کیا کرتے ہیں کہ اسٹیل میں رسٹنگ نہ ہو جائے جنگ نہ لگ جائے تو اس کے باہر طرف ہم کیا کرتے ہیں کانکریٹ لگا دیتے ہیں کانکریٹ کے ساتھ اس کو مکس کر لیتے ہیں کانکریٹ اس کے اندر ڈال دیتے ہیں خاص اور سے تو اسٹیل باہر کے باہر جو کانکریٹ ہوتی ہے تو وہ اس کو پوٹک کرتی ہے from the corrosion and other atmospheric effect تو اس سے کیا جاتا ہے اسٹیل کی جو ہماری نیچر ہے وہ تینشن کو بیر کرنا ساتھ ساتھ compressive force کو بیر کرنا تو یہاں پر آپ دیکھیں جو ہمارے سٹیل ہے وہ سٹیل ہی اس طرح سے ڈالا جاتا ہے تینشن جون میں اگر سپوچ کریں ہمارے بی میں تو اس میں جو ہمارا خاص سور سے سٹیل ہے باہر ہے وہ اس طرح سے ڈالی جاتی ہے اس کو یہاں پر ہم کہتے ہیں this is bend this is what this is bend اور یہ ہمارا کلاتا ہے this is end cover یہ ہمارا کیا ہے this is end cover اور جو end cover کا مان ہوتا ہے وہ ہمارا کتنا ہوتا ہے تو 5 اور 2 5 جو end cover ہے وہ ہمارے کتنا ہوتا ہے it is 5 اور 2 5 جب یہ کتنا ہے this is 5 جو bottom cover ہے وہ ہمارا 5 ہو سکتا ہے slap کے case میں اور خاص سور سے ہم جو end cover ہے وہ ہم کتنا رکھتے ہیں 5 اور 2 5 اور یا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں it is 25 mm to 40 mm جو end cover ہے وہ ہمارا کتنا ہے this is 25 mm to 40 mm یا 5 اور 2 5 ان میں سے جو بھی ادھیک ہے نیچے جو ہم cover رکھتے ہیں 5 اور 25 mm ٹھیک ہے in case of the beam یہ 5 اور 25 mm ان میں سے جو بھی ادھیک ہے وہ ہم خاص سور سے نیچے ہم cover provide کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھیں گے کہ جو ہماری سٹیل کی بار ہے اس کا ڈائے ہمارا کتنا ہے it is say 5 اور it is say it is hash ٹھیک ہے اس طرح کے ہمارے یہ بار کا ڈائے ہے اب یہ جو ہم نے بینڈ کیا ہے یہاں پر اس کو جیسے ہم نے لکھائے کہ بینڈ ہے کئی بار ہمارے اگر مائلڈ سٹیل ہے تو مائلڈ سٹیل میں ہم کیا provide کرتے ہیں مائلڈ سٹیل میں normally hook provide کرتے ہیں اس طرح سے یہ hook جو اس طرح سے آ جاتا ہے ہمارا یہاں پر یہ hook تو یہاں پر جو ہم نے use کیا ہے سا پوچھ کریں یہ ہمارا کیا ہے this is say fe 415 grade ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر grade ہمارا کیا ہے this is fy 250 یعنی ہمارا کیا ہے مائلڈ سٹیل ہے تو مائلڈ سٹیل کی سرفیس پر کسی طرح سے corrugations نہیں ہوتے تو concrete کے ساتھ اس کی grip بڑھانے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں ہاں پر یہ hook لگا دیتے ہیں کیا لگا دیتے ہیں یہ hook لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس hook کو جو ہم سیدھا کریں گے تو اس کی لمبائی ہماری تھوڑی سی بڑھ جائے گی اس لمبائی کے علاوہ تو اگر یہ یہ لمبائی ہماری کیا ہے this one is say l اس کو مان لیں effective length مان کے چلیں یا total length ہی مان کے چلیں this one is beam کی ہماری کیا ہے یہ total length ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے represent کرتے ہیں یہاں سے یہاں تک this one is known as and cover this one is known as and cover اس کو سپوچ کریں میں نے کہہ دیا ہے and cover کو ہم نے خاص طور سے اسے یہاں پر represent کر دیا ہے اور یہ لمبائی ہماری کیا ہے this one this one is say it is l اس کو ہم نے کہا ہے effective length ٹھیک ہے تو اب یہاں پر میں بتانا چاہوں گا کہ جو ہمارے standard hook ہے جہاں ہم اس کو سیدھا کریں گے اس طرح سیدھا کریں گے تو ہماری بار کی لمبائی کتنی ہوگی تو اب آپ اس میں دیکھیں گے جو ہمارے standard hook ہے وہ دیکھوں کس طرح سے hook ہے دیکھیں گا آپ جا رہے اس میں یہ figure میں ہاں پر بنا رہا ہوں اس طرح سے یہ ہمارے standard hook ہے جو میں خاص طور سے بنانے جا رہا ہوں تو آپ اس کو دیکھیں گا اس میں یہ ہمارا بار کا ڈایا and say it is ہم اس کو پائی مان لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کیس میں یہاں پر یہ جو ہمارا ہے یہ semi circle ہے اس طرح سے اور یہ اس کے اوپر یہ ہمارا یہ semi circle آ گیا یہ اس طرح سے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا standard hook ہے اور اس میں یہ کتنا ہے یہ ہمارا 45 ٹھیک ہے اور یہاں سے یہاں تک کی جو distance ہے it is also 45 ٹھیک ہے تو یہ ہمارا کتنا ہے یہ 45 اور یہ بھی ہمارا 45 تو اگر ہم اس کی center line نکالیں دیکھو یہاں پر یہ کیا ہماری کسی بھی hook کی یا کسی بھی band کی اگر ہم center line نکالیں تو اس center line کی لمبائی کو اگر ہم خاص طور سے unfold کریں fold کریں تو اس کی لمبائی میں کسی طرح کا کوئی بھی change خاص طور سے نہیں ہوتا ہے تو آپ دیکھیں گے یہ جو لمبائی ہماری a یہاں پر یہ ہم نے say it is b اور یہ کیا ہمارا c جبکہ بار کٹا ہے ہمارا کتنا ہے 5 اور اس میں جو ہمارا beam ہے اس کے اندر یہ جو steel bar ہے وہ اس طرح سے ہماری provide کی گئی ہے ماللی جائے گا ٹھیک ہے یہ total لمبائی ہماری کتنی ہے that is l یہ میں نے پہلے ہی بتایا تھا ابھی جسے یہاں پر میں نے لکھا ہے کہ this length is what l capital l ٹھیک ہے اب ہم یہ کہتے ہیں یہ ہے کہ ہمیں اگر اس کی لمبائی نکالنے اس والے کی لمبائی نکالنے this one یعنی ki abc تو دیکھیں گے یہ لمبائی یہ کتنا ہے radius it is 2.5 of pi کتنا ہے 2.5 of pi تو اگر یہاں پر a ہے یعنی ki length a b اور length a b کتنا ہوگا ہمارا pi r کیونکہ اس کی total perimeter ہم نکالیں circumference نکالیں تو وہ کتنا ہوگا 2 pi r لیکن ہمارا semi circle تو a b کتنا ہو جائے that is pi into 2.5 5 a سے b یہ کتنا ہے 85 plus 45 تو abc length abc کیونکہ کیونکہ ہماری that is ab length plus bc اور ab ہمارا 8 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 9 9 1 1 9 9 8 5 10 12 10 ہے اس کو ہم یہاں تک لیا اگر so it is how much it is 125 ٹھیک ہے اب ہم کرتے کیا ہے اس کو اگر میں یہاں پر فلال یہ تو دکھانے کے لئے میں نے آپ کو بنا دیا ہے لیکن اس کے بعد اگر ہم تھوڑا سا اور آگے پڑھیں تو باسطہ میں ہماری کیا تھی یہ لمبائی ہماری ال ہو گئی پوری لمبائی یہ کیا ہے ہمارا یہ ہمارا کیا ہے تو اب آپ دیکھیں گے کہ اس لمبائی میں سے اگر ایک انڈ کور گھٹا تھا تو لمبائی آپ کی یہاں تک آ جائے گی نا ٹھیک ہے اب اس میں سے اگر ہم دیکھیں گے کہ واسطہ میں یہ جو لمبائی ہے یہ یہ کتنی ہماری یہاں سے آتا کہ this is 35 یہ کتنی ہماری 35 یہ 35 جو لیندھ ہے وہ اس لیندھ میں ہماری جوڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو واسطہ میں ہم کرتے کیا ہے کہ جو l یعنی کی بار کی لمبائی یعنی کی ون ہک ون ہک یہاں میں اس کو خاص طور سے یہ ہمارا ون ہک لیندھ براؤر کتنا ہو جائے گا it is 12 5 minus 35 تو کتنا ہو جائے گا it is 9 5 ٹھیک ہے تو اب اس بار کی لمبائی ہم نے کہا کہ جب یہاں تک ہم نے لیا ہے یعنی ٹوٹل لمبائی میں سے ہم نے e کاٹ دیا تو ہمیں یہاں تک کی لمبائی مل گئی نا اس میں یہ والی لمبائی یہ 12 5 ہے یہ اس کے اندر کیا ہے جڑی ہوئی ہے تو 12 5 میں سے 3 5 ہم مائنس کرتے ہیں تو ہم یہاں تک کی لمبائی مل جائے گی اب پھر ہم اس کو 12 5 کر دیں گے تو اب دیکھیں یہ لمبائی ایکسٹر کتنی ہوگی extra length is 9 5 ہے نا تو اب total length اگر ہم ادھر بھی آ دائیں اس بار کو یہاں پر بھی ہم اس کو اس طرح سے بنا دیں یہاں پر اس طرح سے تو چلو اگر one sided لے کر چلیں تو it is how much یعنی کی length of bar total length of bar کر دیں ہم this is total alien gth total length of bar for one hook کر دیا ہے میں نے تو one hook برابر کیا ہے ہمارا it is l minus e plus 9 of 5 ہے نا لیکن جو hook بنایا جاتے ہیں وہ ادھر بھی ہے تو ادھر بھی بنایا جائے گا ٹھیک ہے تو اس case میں total length for 2 to hook total length of bar for 2 hook تو یہ کتنا ہو جائے گا ہمارا this is l minus 2 e plus 2 into 9 of 5 تو یہ کتنا ہوگا ہمارا l minus 2 e plus 18 of 5 3 ٹھیک ہے تو یہ کس case میں ہمارا یہ جو case ہے ہمارا وہ بیم کس طرح سے ہے اس طرح سے بیم ہے یہاں پر یہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے اور یہ بار ہے یہ ہماری اس طرح سے ہے یہاں اس کے اندر جو ڈالی گئی ہے ٹھیک ہے یہ length ہماری کیا ہے this is l okay and this one is what e and this one is what e تو یہاں سے ہاں تک کی لمبائی کتنی آگئی this is so اس کو اگر ہم خاص طور سے l مان لیں ہے نا تو small l برابر کیا ہے small l برابر l minus 2 e دیکھیں جب ہم اس کو سیدھا کریں گے تو bar کی length کتنی ہو جائی یہاں سے یہاں تک کی جو length ہے یہ کتنی ہماری 9 5 9 5 اور یہاں سے یہاں تک کی جو length ہے وہ ہماری کتنی ہے that is 9 5 تو total length کتنی آگئے ہماری that is یہ والی total length ہماری کتنی ہے l minus 2 e plus 18 5 تو یہ ہماری کس کے لیے کہ اگر ہم hook کو اس طرح سے سیدھا کریں ٹھیک ہے تو یہاں تک کی لمبائی لینے کے بعد اس میں ہم کتنا کر دیں گے 9 5 extra جوڑ دیں گے یعنی اسی بار کو اگر ہم یہاں سیدھا کریں بہت یہاں سے دیکھے گا یہ بہت آسان سے آپ سمجھ میں جائے گا یہ لمبائی اگر یہاں سیدھی کر رہا ہم اس طرح سے اس کو تو یہ لمبائی ہاں سے ہاں تک کتنی ہے ہماری this is 12 5 ٹھیک ہے لیکن ہم نے جو بیم کی لمبائی لیے وہ یہاں سے ہاں تک لی ہے جس میں e ہم نے کم کر دیا ہے تو لمبائی ہمیں یہاں تک مل گئی یعنی 3 5 اس کے اندر include ہے تو واسطہ میں extra length کتنی ہو گئی یہاں سے ہاں تک this is 9 5 ٹھیک ہے تو یہ جو figure ہے اس سے آپ بلگو کلیر کر لیں گے کہ کہ کہیں بھی اگر total بیم کی لمبائی اس نے دیا 5 میٹر اور سپوچ کریں پانس میٹر یعنی 500 سینٹی میٹر اور اس میں اگر سپوچ کریں ڈھائی سینٹی میٹر کا اگر ہم نے cover دیا ہے تو دونوں طرف کے cover کتنے ہوگی ڈھائی اور ڈھائی پانچ یعنی 500 میں سے 5 سینٹیر مائنس کر دیں تو 495 ہو گیا 495 میں plus 2 into 9 into bar کا ڈھائیا یہ ہماری اس total bar کی لمبائی آزائے گی ٹھیک ہے یعنی اتنی لمبائی لے لیں کتنے آگیں 500 میں سے 5 سینٹی میٹر آپ نے دون طرف کے cover ڈھائی 5.5 سینٹی میٹر ڈھائی سینٹی میٹر ڈھائی سینٹی میٹر ڈھائی سینٹی میٹر ڈھائی سینٹی میٹر تو 495 plus 18 into bar ڈھائی اگر یہ کر دیں گے تو اس ایک بار کی لمبائی آزائے گی اس طرح سے جو میں ابھی بتا رہا ہوں یہاں پر بچہ آسانی سے آپ کو سمجھنا آ جائے گا یہ لمبائی آپ پھر جہاں اس کو سیدھا کریں گے یہاں اور یہ لمبائی یہاں سیدھی کریں گے تو یہ جو لمبائی آئے گی یہاں پر یہ جو ہماری لمبائی ہے it is how much this length is suppose کریں l اور یہ length کتنی ہماری this is 9 of 5 and this is also 9 of 5 تو total لمبائی کتنی آگئی l plus 18,5 ٹھیک ہے یہ لمبائی آپ کے یہاں سے اور خاص طور سے یہاں تک آپ کی آجائے گی یعنی کہ l plus 18,5 اگر ہم لے کر چلیں اب پھر ہم اس کو band کریں اس طرح سے تو ہمیں پھر اس طرح سے یہ hook بنتا ہوا یہاں پر مل جائے گا تو یہ چیز بہت آسانی سے میں نے آپ کو سمجھا دیئے اور اس میں with example بتا دیا ہے تو یہ چیز آپ کو clear ہو گئی کہ ہماری واسطہ میں steel extra ہماری کتنی ہاں پر لگ رہی ہے سے hook بنا رہے ہیں تو اس کی لمبائی کتنی ہو جائے گی ٹھیک ہے تو چلے دوستو میں ابھی آگے بڑھتا ہوں پھر اس میں تو یہ چیز بہت clear ہے اس میں کوئی ایسی دورائے نہیں ہیں ٹھیک ہے چلے گا next point لیتا ہوں میں یہ چیز بہت clear ہو گئی ہوگی اس میں کوئی دورائے آپ کی نہیں ہیں تو اب میں اس کو تھوڑا سا wrap کر دیتا ہوں اور پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ next جہاں ہم bar کو bent up کرتے ہیں تو اس سمیں ہمیں کیا خاص طور سے excellent مل جاتی ہے ٹھیک ہے اب دیکھے گا اس میں ایک سب سے اچھی چیز ہے یہاں پر جو میں بتانا چاہوں گا کہ جو ہم band use کرتے ہیں ہم کیا لیتے ہیں band band تو band کا مطلب کیا ہے کہ ہمارا اس طرح سے جو beam ہے اس میں ہم جب hy sd bar use کرتے ہیں تو یہ band جو اس طرح سے آتا ہے یہ band ہمارا یہاں پر یہ اس طرح سے آتا ہے band this one ٹھیک ہے یہ band ہم کب use کرتے ہیں جب ہم hy sd bar use کرتے ہیں کونسی bar use کرتے ہیں hy sd bar use کرتے ہیں جن کی surface پہ ہمارے خاص طرح سے corrugations ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو لمبائی ہے یہاں سے لے کر آپ یہاں تک بھی ماننا چاہیں اس کو یہ یہ جو ہمارا band ہے it may go up to 4 4 5 6 5 8 5 10 5 اور maximum 10 5 5 5 6 8 10 12 5 ھیک 5 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 6 6 5 5 5 5 6 5 5 6 6 7 7 7 7 9 9 10 9 10 10 10 10 10 10 7 9 10 9 10 10 10 10 10 10 15 10 12 24 25 27 25 25 25 25 25 25 45 degree to 60 degree ہم اس کو bent up کر دیتے ہیں تاکہ کریک کے دورے generate کیا گیا force اس بار کے اوپر maximum generate ہو اور اس بار کے bent up کرنے سے maximum shear force کا ہم counter کر سکتے ہیں اس لئے ہم بارز کو ہم خارسول سے bent up کر دیتے ہیں تو جو bent up جو bar کرتے ہیں وہ کتنا degree پر ہم کرتے ہیں 45 degree to 60 degree 45 degree to 60 degree تو اس سے کیا ہوتا ہے bar کی ہماری ایک extra length ہو جاتی ہے تو وہ جو ہماری extra length کتنی ہے اس کے بارے میں خاص صور سے میں ابھی آپ کو جانکاری دوں گا تو دیکھو اس میں کیا ہے یہ ہمارا bar کا ڈائے دیکھو اس طرح سے ہے یہ ہماری bar ہو گئی اس میں دونوں bar کے بارے میں میں بھی بتاؤں گا کہ ہم اس طرح سے bent up کرتے ہیں تو extra length ہماری کتنی یہاں ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہماری bar ہے اس طرح سے اور اس کو ہم نے beam میں اس طرح سے cover کر دیا ہے اور اس beam کی جو گہرائی ہے وہ ہماری کتنی ہے that is d beam کی گھرائی کتنی ہے total d اور یہ اس beam کی کیا ہے یہ ہماری center line ہے اس bar کی یہ ہماری ایک center line ہے کیونکہ center line ہمیسا unchanged رہا کرتی ہے اس کی لمبائی میں کسی طرح سے کوئی بھی change نہیں ہوتا ہے اب آپ دیکھیں گے کہ اگر یہ جو ہمارا angle ہے یہ angle کتنا ہے say it is 45 degree یہ ہمارا کتنا angle ہے say it is 45 degree اور دیکھو یہ جو cover ہے یہ ہمارا کیا ہے یہ ہمارا suppose کریں base cover ہے ہم نے اس کو e مان لیا ہے ہے نا اسی طرح سے یہاں پر جو cover ہے اس کو بھی ہم نے کیا مان لیا ہے it is e مان لیا ہے کیا مان لیا ہے ہم نے اس کو e مان لیا ہے تو مان کے چلیں کہ اس d میں سے 2e گھٹا دیں تو یہ small distance آ جاتی ہے ہماری یہاں سے تک say it is small d say it is what small d یہ ہم نے مان لیا ہے اس کو اور یہ angle ہمارا 45 degree کا ہے تو دیکھیں گے یہ کتنا ہے یہاں سے ہاں تک یہ ہمارا small d ہے تو 45 degree کے case میں یہ لمبائی کتنی ہوتی یہاں سے ہوتا ہے یہ بھی ہماری small d ہی ہوگی کیونکہ base اور height اگر برابر ہے تو angle ہمارا کیا ہے that is 45 degree تو اگر ہم دیکھو اس bar کو ایسے سیدھا کریں اس bar کو یہاں سیدھا کریں تو یہ ہماری کیا ہے یہ یہاں تک کیا ہے یہ ہماری extra length یہ ہماری کیا ہے extra length تو this one is what this one is e x t r a this is what extra length یہاں پر یہ ہماری کیا ہے this is e x t r a extra length ٹھیک ہے اور یہ extra length کونسی ہے کیول یہ والی ہم نے کیا کہ اس bar کو ایسے سیدھے کیا تو لمبائی ہمیں یہاں سے یہاں تک کی ملی ٹھیک ہے لیکن یہ لمبائی اس لمبائی میں include ہے تو آپ دیکھیں گے یہ لمبائی کتنی آگئی یہ والی لمبائی یہ لمبائی کتنی آگئی ہماری دیکھو اس لمبائی کو نکالنا چاہاں سوڑا ہے گرام so this one is what a b ہے نا تو extra length تو ہمیں کیا کرنا ہے پہلے اے بی کیا لنبائی نکالنا ہے اور اے بی کیا ہوگا ہے ہمارا اے بی ڈائیگنال ہے نا تو اے بی ڈائیگنال کیا ہوگا دی سکوائر پلس دی سکوائر تو دی سکوائر پلس دی سکوائر پلس دی سکوائر دی سکوائر کا اندر اوٹ کر دیں تو کتنا جائے گا یہ ہمارا 2D سکوائر اس کا ہم اندر اوٹ کریں گے تو یہ کتنا ہے دی اندر اوٹ 1D مان لیجیے گا اس کو 1.41D یعنی a b کی لنبائی کتنی ہے یہاں پر ہمارا that is 1.41D تو یہ لنبائی a b یہ ہی تو ہے یہ a point ہی آگیا نوٹ کے ٹھیک ہے اب ہم اس بار کی جو لنبائی لے رہے ہیں بیم کی لنبائی یہ لے رہے ہیں تو اس میں یہ والی لنبائی یہاں سے ہاں تک کیا ہے انکلوڈ ہے تو یہ جو لنبائی extra length ہے نا تو extra length کتنی ہوگی ہماری extra extra length extra length کتنی ہوگی that is 1.41D minus D ہے نا ہمارا a اس کو ہم خاص صور سے جیسے ہم نے لیا a b اس کو ہم c مال لیں مال لے کیا ہے ہمارا c تو extra length کیا ہے ac that is 1.41D minus D so it is how much 0.41D اس کو ہمیں equivalent مال لیں گے 0.42D ہے نا تو extra length ہماری کتنی ہوگی ac for the 1 تو اسی طرح سے ہمارا جو band ہے یعنی band کس طرح سے یہ تو ہمارا single band ہے اس طرح سے ٹھیک ہے یہ single band ہے اور اگر double بنانا ہے تو double band کیسے ہوگا اس طرح سے ہوگا ہے نا تو 4 double تو 4 double bent up bar 4 double bent up تو extra length برابر it is how much 0.84D 0.84D تو اس کو ہم equivalent کر لیں گے it is what this is D یہ ہمرا کیا ہے equivalent 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 that is equivalent جیسے ہم کئی بار کہتے ہیں 99 rupees is equivalent to 100 it is not equal 100 is equal to 100 that is equal okay but 99 equivalent to 100 یعنی 99 جو ہے 100 کے لگ برابر تو یہ ہمارے کتنا 0.84D اس کو ہم نے D مان لیا ہے ٹھیک ہے تو یہ clear ہو گیا ہے کہ یہ جو length ہے ہماری اس کو نیچے تو یہ لمبائی ہماری جبکہ یہ لمبائی ہماری پہلے سے included یا ہم اس کو چاہے تو ہم اس کو تو ہماری اس length جو ہماری total horizontal length میں include نہیں تو ہماری extra length 45 degree angle لے کتنا آگیا that is D and D is what this is from this to this مان کے چلیں بیم کی گھرہ ہی کتنی ہے suppose کریں دی براور کتنا ہے ہمارا 500 ایک example لے لیں دی کامان کتنا ہمارا that is say 500 اور جو top cover یہ ہم نے کتنا لے لیا suppose 40 mm اس کا cover ہم نے لے لیا suppose 30 mm ٹھیک ہے تو یہ ہاں سے تک کی length کتنی آگئی this one is how much small d 40 plus 30 it is 70 500 75 it is 430 mm it is 430 mm to extra length دونوں bend کیلئی کتنی ہوگی it is 430 mm یعنی 43 cm ہماری extra length ہوگی ٹھیک ہے کب 45 degree ہم اس کو کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے ہم آگے بڑھتے ہیں اور یہاں نکالتے ہیں 60 degree ہم کس طرح سے کرتے ہیں تو یہی پر اس کو میں تھوڑا سا رب کر دوں تو یہ چیز آپ کو بہت clearly سمجھ میں آ رہی ہوگی 60 degree ہم کتنا لیں گے 45 degree clear ہو گیا one of the depth depth کہاں سے کہاں تک top cover اور bottom cover خاص طور سے ہم مائنس کر دیں گے ٹھیک ہے اب دیکھیں گے 60 degree کے لئے کس طرح سے کرتے ہیں اس کو آپ دیکھیں گا 60 degree کے لئے کس طرح سے کریں گے اس کو پھر اسی طرح سے لے لیجائے گا یہاں پر یہ figure جو میں نے بنائی ہے اس طرح سے یہاں پر آگیا اس طرح سے ہے نا اور اس میں یہ دیکھیں اس طرح سے دیکھیں بلکل آسان ہے اور اس کو آپ یہاں پر جو angle مانا ہم نے this one is how much 60 degree ٹھیک ہے اور یہ ہم نے کتنا مانا تھا this one was small d یہ ہم نے کیا مانا تھا small d مانا تھا تو آپ دیکھیں 60 degree کے لئے اگر یہ ہمارا d ہے یہ ہمارا d ہے تو main چیز ہم یہ نکالنا چاہیں گے this one is how much this one is how much تو پہلے ہم اس کو نکال لیں اگر اس کو بھی نکال لیں اس کو ہم x مان لیں کیا مان لیں اس کو x مان لیں تو یہاں پر دیکھیں d upon x براور 1060 اور 1060 کے ہمارا that is under root 3 1060 کے ہمارا it is under root 3 اور اس کا مان کیا ہے 1.7 چلیے ہم اس کو 1.7 ہی مان لیتے ہیں ٹکے ہیں تو d upon x 1060 under root 3 that is 1.732 لیکن چلو ہم اس کو 1.732 equivalent ہم نے 1.7 مان لیا ہے ہے نا تو اب یہاں پر دیکھیں گے कی d براور کتنا آگے 1.7x تو x براور کتنا آگے it is d upon 1.7 1.7 d upon 1.7 کریں اگر ہم یعنی 1 ڈیوائیڈ 1.7 تو اس سے 0.60 کتنا آیا یہ آگیا suppose ہمارا 0.58 کہ رہا ہے بس لیکن چلو 0.60 مان سکتے ہیں سا ٹھیک ہے تو یہ ہمارا کیا ہے ڈی اور یہ 0.60 مان لو 0.60 ٹھیک ہے اب اگر ہم اس کو نکالیں a اور b تو ہم کیا کریں گے اس کا سکر دوسرہ پلس اس کا اس کا روٹ کریں گے ہم سیدھے اسی سے کر لیں تو ہمارا زیادہ بہتر ہے ہم کیا کریں ڈی اپ آن ڈی اپ آن ڈی ہمارا صور dando ہمارا leaving دوسرہ نے ATION ڈین anson tap 0.87 کو کتنا ہے ہمارا؟ 0.87 تو AB کامان کتنا آگیا AB برابر D upon 0.87 تو AB کامان کتنا آیا that is 1 or 0.87 so it is 1.15 it is how much? 1.15 D تو کتنا آگیا ہمارا this is AB is how much? 1.15 D تو یہ لمبائی کتنی ہے? 1.15 D جو که لمبائی کتنی ہے ہماری? 0.60 تو extra length کونسی ہوگی? یا تو ہم اس کو یہاں بڑھاتے ہیں یا اس line کو نیچے لیا ہے تو مان کے چلے یہ اگر length ہماری یہاں پر آ رہی ہے اس والی length کو ہم نے یہاں پر یہاں shift کر دیا تو یہ ہمارے 0.60 تو extra length کتنی ہوگی? یعنی کہ extra length تو extra length is AC extra length AC اور AC کتنا ہے? 1.15 D minus 0.60 تو یہ کتنا آگیا ہمارا? 0.55 D اور equivalent ہم نے کر دیا اس کے 0.60 ٹھیک ہے? تو 1 end کے لیے ہم نے کتنا لیا ہے? it is 0.60 تو 2 کے لیے extra length کتنا ہوگیا? for یہاں پر کر دیتا ہوں for 2 bent up for 2 bent ups تو extra length کتنی ہوگی? extra length برابر 1.2 D تو extra length کتنی لیں گے? 1.2 D تو یہ چیز ہم رکھیں کہ جیسے جیسے angle ہمارا خاص صور سے 45 to 60 ہو رہا ہے ویسے ویسے ہماری extra length بڑھ رہی ہے ہے نا? تو اس میں ہم نے کتنا لیا تھا? 0.85 D یا ہم نے اس کو سیدھے D ہی مان لیا تھا لیکن اس میں کتنا ہوگا? it is 1.2 D تو یہ جو derivation ہے وہ آپ آسانی سے دیکھ لیں یہ ہمارے ہم بار کا ڈائے جو ہم نے یہاں پر اس طرح سے لگا دیا ہے ٹھیک ہے? تو یہ چیز چلو کھلیر ہو گئی میں اب تھوڑا سا آگے بڑھوں گا اس معاملے میں ٹھیک ہے? تو چلے گا اس کو میں یہاں سے تھوڑا سا رب کر دوں تو آسانی سے آپ کی سنجھنا آ رہا ہوگا کہ کس طرح سے ہم اس کو نکالتے ہیں main چیز جو آئے کہ نمبر او بار کی اوپر ہماری بات ہوگی تو اس میں میں آپ کو بتاؤں گا تو بینٹ اپ کے بارے بات ہوگی 45 to 60 ڈیگری کیوں ہم بینٹ اپ پڑتے ہیں کیونکہ اس میں اس لئے بینٹ اپ کرتے ہیں ہم تاکہ جو بھی شیئر فورس کسی بھی اس چیکچر میں اگر جنریٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے? تو وہ آسانی سے کاؤنٹر سٹیل کے رین فورسمنٹ کے دوارہ کر لیا جائے حالانکہ جو شیئر فورس جنریٹ ہوتا ہے بیم کے اندر ٹھیک ہے? تو اس کیس میں جو بھی آپ کی کانکریٹ ہے بیم کی وہ شیئر فورس کو بیر کرتی ہے کچھ بینٹ اپ بار بیر کرتے ہیں کچھ آپ کے اسٹرپ خاص ہو سے بیر کرتی ہیں ٹھیک ہے? تو یہاں پر ہمارا 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 بینٹ کے بارے بات ہوگی اور بینٹ اپ بار کے بارے بات ہوگی اب ہم کریں گے اسپیسنگ اینڈ نمبر او بار تو چلیے گا اسپیسنگ کے بارے میں بتا دوں آپ کو کی what is the اسپیسنگ دیکھو اسپیسنگ ہم کیا یوز کرتے ہیں جب بھی کبھی بیم ہے تو اس میں ہم اسٹرپ یوز کرتے ہیں کیا یوز کرتے ہیں اسٹرپ یوز کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی بیم ہے اس طرح سے اس میں اس طرح سے یہ ہمارا رینفورسمنٹ ہے تو اس میں اس طرح سے ہم اسٹرپ یوز کرتے ہیں یہ اسٹرپ بھی کیا کرتے ہیں کی شیئر فورس کو خاص سور سے بیر کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا کسی سمپلی سپورٹ بیم میں جو شیئر فورس کا مان کنارے پر زیادہ ہوتا اور بیچ میں جیسے ہم چلتے آتے ہیں ویسے ویسے کم ہو جاتا ہے تو جب بیچ میں ہمارا شیئر فورس کا مان کم ہو جاتا ہے تو یہ جو سپیسنگ ہے جو اسٹرپ کے بیچ میں سپیسنگ ہے وہ بیچ میں ہمارا زیادہ ہو جاتا ہے اور کنارے پر ہمارا شیئر فورس جنڈ ہو رہا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا یہ سٹرپ ہیں ہماری سٹرپ سٹی آئی ڈوال آر یو پی ایس یہ سٹرپ کیا کام کرتی ہیں تو بیر دا شیئر فورس تو بیر دا شیئر فورس ٹھیک ہے کیونکہ پتا ہے کہ اگر کوئی سپری سپورٹ بیم ہے تو اس میں جو شیئر فورس کا معنی یعنی شیئر فورس شیئر فورس at end is more than at mid for simply supported beam simply supported beam ٹھیک ہماری بلو clear ہے تو اس میں شیئر فورس بیچ میں کم ہوتا ہے اور zero بھی ہو جاتا ہے تو وہاں پر اس پر سپر 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 زیادہ رکھتے ہیں اور کنارے پر پاس پاس ہوتی چلی جاتی ہیں ٹھیک ہیں تو یہ جو سپر ہیں وہ بنا دی ہے this one is یہ سپر سپر ڈالی جاتی ہیں اور یہ اوپر بار ہیں ٹھیک ہے نیچے ہماری مین رینفورسمنٹ ہے اوپر کیا ہماری اینکر بار اس طرح کی جو سپ ہیں یہ ہماری کلی دی ٹو لی اس is what two leg s t i double r u double r u p ا ٹھیک ہے two leg strap کیوں ہے کیونکہ ایک لی ہے ایک لی ہماری یہ ہے کئی بار ہم بیم میں use کرتا ہے سنگل leg سنگل سنگل leg سنگل لی اس طرح سے بنای جاتی ہے تو this is what سنگل leg sti double r u ps اس شب کئی بار ہم اس میں 4 leg بھی strap use کرتے ہیں اس طرح کے یہاں پر کئی بار ہم اس میں 4 leg بھی خاص سو سے اس طرح سے یہ یہ ہماری ہے this is 4 leg strap اور اس میں جو reinforcement وہ یہاں پر ہم نے اس طرح سے ڈال دیا ہے so this is what this is four leg stuff four leg sti double r u ps ٹھیک بیم کیا ایک اوریجنٹل مہمبر جس پر لوڈ اس کے ایکس کے پر 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 لوڈ ایکس کے پر 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 ٹھیک پر پر بیم جو لوڈ ہے وہ اس کی ایکس کے پر 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 تو ہم اس میں کہتا ہے this is independent ties کیا کہ لاتی یہ independent ties تو چلیے گا اس میں جو length ہم کیسے نکال لیں گے یہ length اگر ہماری suppose کریں یہ d maan کے چلیں d1 maan کے چلیں ہے نا اور یہ ہماری کیا ہے this is b1 ٹھیک ہے تو اس کی perimeter کتنی ہو جائے گی یعنی استrop perimeter sti rru ps استrop perimeter برابر 2d1 plus 2b1 ٹھیک ہے اس کی لئے ایک چلیں ہوتی ہماری ایک hook کے لئے اتنا ہوتا ہے ایک hook کے لئے 12 5 تو total length total length of strip کتنی آگئے total length of sti rru ps اس strips کسی 2 leg تو یہ کتنا آگئے ہمارا 2d1 plus 2b1 plus 24 of 5 جہاں پر اس کا ڈائی کتنا ہے that is 5 that is how much 5 تو اس طرح سے ہم total length اگر ہم اس کو سیدھا کر یں تو کتنا کریں گے this plus this plus this plus this plus 24 یعنی 12 5 plus 12 5 it is 24 5 تو اس طرح سے ہم خاص طور سے strip کی extra length نکال لیں گے تو strip کی length یہ ہماری کیا ہے this is strip length تو چلی ہم انہیں کر دیں s t i double r u پی ایس strip length ٹھیک ہے تو strip کی length ہم اس طرح سے یہاں پر نکال لیتے ہیں ٹھیک ہے next جو phase ہے وہ number of strats نکال لیں یہ بہت important phase ہے اس کو آپ بہت دھیان سے دیکھیں تو آپ ساری چیزیں کلئے ہو جائیں گی تو جب بھی آپ خاص اور سے بار برنڈنگ شیڈول بنائیں گے تو اس میں آپ کو کسی طرح کی سمسیہ نہیں آئے گی اور اس میں جو میں بتائی ہے آپ کو اس میں number of strip خاص صور سے آپ رہے 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 ہیں تو اس چیز کا آپ سے پر دھیان رکھ گا تو اب میں کہتا ہوں کہ number of strips کے بارے میں number of STI WRU PS ٹھیک اب ایک question آتا ہے کہ suppose کریں ایک اس طرح سے بیم ہے جس کی لمبائی کتنی ہے یہاں پر 30 cm ٹھیک ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ اس ٹرپ ڈالیں 10 cm کے spacing پر یہ ہماری 30 cm کے length ہے اس میں spacing آپ کو 10 cm center to center رکھتے ہوئے آپ کو strip provide کرنی ہے تو کہتے number of strip کتنی ہو گئی تو دیکھو آپ نے strip کہا ڈالی ایک یہاں ڈالی بہت دھیان سے دیکھنا ایک یہاں ڈال دی اور ایک strip آپ نے یہاں ڈال دی تو اب آپ دیکھیں گے کہ یہاں جو strip ہے ہماری that is آپ نے کور کتنی کر اس ٹرپ آپ نے یہاں پر یہ 10 cm پہ 1 ڈال دی 10 cm پہ آپ نے دوسری ڈال دی اور 10 cm پہ آپ نے 30 ڈال دی آپ سے کہا گیا کہ آپ کو ڈال دوس cm پہ آپ نے یہاں سے 0 سے start کیا 10 پہ ڈال دی 10 پہ 2 ڈال دی یہاں پر اور یہ ڈال دی 3 یعنی 3 ڈال لیکن آپ نے پہلی اسٹرپ یہاں پر نہیں ڈال جب آپ پہلی ڈال دوسری ڈال پھر 34 ڈال 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 اس case میں یہاں پر number of strip کتنی آ جائیں گی number of sti r ups number of strip کتنی ہو گئی 30 2 10 plus 1 3 plus a برابر 4 واسطہ میں strip کتنی ڈال آپ نے 4 ڈال تو کہیں بھی اگر spacing certain distance پہ بلکل same ہے تو ہم کیا کریں گے space بٹے spacing plus 1 تو یہاں کیا formula ہے number of strip اس case میں پہلا case ہے this is پہلا case number of strip برابر کیا formula space بٹے spacing یہ space ہے this is what اس کو کہتے space ٹھیک ہے اور یہ کیا ہمارا spacing plus 1 یعنی یہ ہمارا کتنا آگیا this is 4 یہ پہلی line میں نے پر close کرتی دوسرا point آتا یہ پر suppose کریں کہ ایک beam میں اس طرح سے اس میں آپ نے suppose سوچ کریں کہ یہاں پر آپ کا distance 40 cm یہ distance کتنا ہے 40 cm اس طریقے سے یہاں سے distance ہے 40 cm یہاں پر جو beam ہے وہ لمبائی ہے something like that اور یہ بیش میں مان کے چلیں this is 80 cm یعنی beam کی total لمبائی 40 40 40 60 60 160 160 cm مان لو ٹھیک ہے اس میں وہ کہتا ہے کہ یہاں جو strip provide کرنی ہے وہ آپ کو کرنی 10 cm center to center 10 cm center to center ٹھیک ہے یہاں پر جو spacing رکھنا strip کا وہ ہمارا کتنا 20 cm center to center ٹھیک ہے اور یہاں پر 10 cm center to center آپ کو spacing رکھ ہے تو آپ دیکھیں اس لمبائی میں کتنی strip آ جائیں گی پہلی دوسری تیسری چوتھی اور یہ پانچ بھی یعنی کہ ایک دو تین چار اور پانچ ٹھیک ہے کیسے نکال ہم نے کہ 40 بٹے 10 پلس ایک برابر پانچ یہ چیز آ گیا ٹھیک یہاں پر بھی کیا ہے ہمارا ایک دو تین تو 10 20 30 اور یہ 40 یعنی 1 2 3 4 اور 5 تو یہاں بھی ہم نے کیسے نکال 40 بٹے 10 پلس ایک برابر پانچ یہاں بھی دیکھیں گا ایک 2 3 4 اور 5 بار آگئی ہماری ٹھیک ہے بیچ بیچ ہماری کتنی ہے 20 بھی سینٹی میٹر گیا نا تو یہاں سے 20 پہ ڈالا ایک آپ نے 1 20 یہ کور ہوگیا 20 پھر اگلا 20 ڈالا یہ 20 کور ہوگیا پھر ایک اور 20 پہ ڈالا یہ 20 کور ہوگیا پھر یہ 20 آپ یہ بس گیا ٹھیک تو آب یہاں پر کتنی بار پہ ہوگئی 1 2 اور 3 یعنی یہ والی یہ والی اور یہ والی ٹھیک تو اس بیچ کی کیس میں کتنا آیا space بٹی spacing minus 1 that is how much 3 that is how much 3 تو اب یہ total step کتنی ہوگئی یعنی total step کتنی ہوگئی total STI برابر 5 plus 3 plus 5 برابر 13 total step کتنی ہوگئی 13 تو یاد رکھئے کہ جو بھی ہمارا یہاں مانکے چلے کہ شیئر فورس زیادہ ہے تو spacing پاس پاس آگیا بیچ میں شیئر فورس کم ہے تو ہم نے دور دور کر دیا پہ کنارے پہ شیئر فورس زیادہ space بٹے spacing plus 1 ہے نا یہاں formula in between کیا لگا ہمارا یہاں ہم ایسے کر لیں یہاں formula کیا ہے space بٹے spacing minus 1 یہ یہاں formula ہے اور یہاں formula n پر کیا ہے space بٹے spacing plus 1 ٹھیک ہے یہ چیز آپ سمجھ میں آگئی اب میں ایک اور چیز لوں گا اس میں بھائی دیو 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 چھوڑی اور بڑھا دیں تو یہاں پر میں اس کو مٹا دیتا ہوں پھر next third case لے باقی باقی کنارے پہ بٹے spacing plus 1 ٹھیک ہے اب چلیے گا میں اس کو تھوڑا ہم اٹھا دیتا ہوں پھر ہم calculate کرتے ہیں کس طرح سے ہم اس کو لے کر چلیں گے ٹھیک تو یہ دکھائی دے رہا ہوگا کہ ہم اس کو کس طرح سے لے کر یہاں پر چلیں تو چلیں اس کو میں فلال اتنے میں لے لیتا ہوں تو دیکھو اب ہمارا ایک اور case ہے جو خاص طور سے بتانا چاہوں گا کہ number of step کے لئے مال لوں یہ لمبائی ہماری اتنی ہے لائک دس ون اس میں وہ ہی کہتے ہیں کہ پہلا اس پیس سپوچ کار 40 سنٹی میٹر کئی رکھ یہ ہمارا کتنا ہے 40 سنٹی میٹر سپیس ٹھیک ہے یہاں پر بھی ہم نے 40 سنٹی میٹر یہ پر ایٹ ریٹ ہمارا کتنا ہے 10 سنٹی میٹر سنٹر سنٹر 80 سنٹی میٹر یہ کتنا ہمارا 80 سنٹی میٹر ہے ٹھیک ہے اور اس میں جو ایٹ ریٹ ہے وہ ہمارا 20 سنٹی میٹر سنٹر سنٹر اسی طرح سے یہاں پر ہم نے رکھا ہے it is how much 80 سنٹی میٹر سپیس اور یہاں پر ایٹ ریٹ رکھا ہم نے 20 سنٹی میٹر سنٹر سنٹر یعنی یہاں جو اسپیس رکھا ہم نے 40 سنٹی میٹر اور یہ 80 سنٹی میٹر یہاں پر اسپیس جو اسٹرپ کا ہے وہ دس سنٹر 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 ہے یہاں پر اسپیس 20 سنٹر سنٹر ہے اور بیچ میں جو ڈسٹینس ہے یہ سپوچ 40 سنٹی میٹر سنٹر سنٹر یہ ہم نے ریٹ لیا ٹھیک ہے تو اب دیکھو ہم اس کو کس طرح سے کلکویٹ کریں گے یہاں پر بار کتنی آئی تھی دیکھو ایک دو اور یہ تین دیکھو دس بیس تیس اور چالیس تو یہاں بار کتنی ہو ایک دو تین چار پانچ ٹھیک ہے اب ادھر سے دیکھیں ایک دس کا ہو گیا بیس تو دس بیس تیس اور چالیس بار کتنی ہو ایک دو تین چار پانچ تہہیں لگ لکھ ایک دو تین چار اور پانچ تاکہ آپ کو یاد رہے اسی طرح سے یہاں کر لیں ایک دو چلو یہاں کر لوں ویڈیو کو پوری دیکھنا کیونکہ نکالنا بہت ضروری اور اب میں ویٹ کے بارے بتاؤں گا اور پرفورما کے بارے بہت زلدی بتاؤں گا اور اس کے بعد اس کو کروں گا اب دیکھے گا یہاں پر 20 کا spacing ہے تو 20 کا spacing ایک تو یہاں آگیا 20 20 40 20 30 60 20 20 20 40 60 80 80 اس میں کتنی بار یوز کریں آپ نہیں دیکھو 1 2 3 اور خاص طور سے یہ ویلی یوز کریں that is 4 ٹھیک ایسی ادھر کرو آپ 1 2 3 اور 4 तो यह वाली तो आप डाली चुके है कितनी उसके लिए आप ने 1 2 3 और 4 ठीक तो यहां मारा क्या है 40 upon 10 plus 1 बरावर कितनी बर होगे 5 यह थोड़ा छोटा लिखा है इसको बहुत ध्यान से है हमारी 40 सेंटर 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 यहां से 40 और यहां से यह तो 40 हो गई और यह 40 80 दो 40 और 40 तो 80 गई हमारी एक बार लगी कितनी बाड़ लगी एक यहां बार कितना हमारा इस 80 upon 40 minus 1 it is how much this is 1 bar ٹھیک ہے تو اب یہاں پر کیا فرمولا لگا دیکھو یہاں پر دہن رکھنا یہاں سے یہاں تک جو فرمولا کیا لگا ہمارا space بٹے سپیسنگ یہ ہی ہے نا plus 1 ٹھیک یہاں پر ہمارا کیا لگا فرمولا space بٹے spacing یہ فرمولا لگا space بٹے spacing سیدھے چار آگی پر یہاں فرمولا کیا لگا space بٹے spacing minus 1 یہاں تک کا فرمولا ہو گیا اور یہاں فرمولا پھر ہوئی space بٹے spacing یہاں تک کا فرمولا ہو گیا اور یہاں ہو گیا ہمارا space بٹے spacing plus 1 یہ فرمولا یہاں تک کا ہمارا یہ ہو گیا یہ چیز کلیر ہے بلکل یہ فرمولا یہاں تک کا ہمارا کلیر ہو گیا ٹھیک تو اب یہاں ٹوٹل بار کتنے آگئی پانچ اور چاڑ نو اور ایک دس اور نو انیس ٹوٹل بار کتنے ہو گئی اس میں ٹوٹل بار کتنے ہو گئی ٹوٹل بار کتنے ہو گیا ہے ان تینوں کا یوز یہاں پر ہو گیا ہے اس پیس بٹے اس پیسنگ پلس 1 اس پیس بٹے اس پیسنگ یہاں پر اس پیس بٹے اس پیسنگ مائنس 1 تو اگر ہم نمبر آف اسٹرپ جب بھی ہم بار بڑننگ شیڈول بنایا ہے اس میں نمبر آف اسٹرپ اگر آپ کی بلکل صحیح آ رہی ہیں کیلکولیشن سے ٹھیک ہے تو آنسر آپ کا صحیح آئے گا سپوچ کریں لگنی ہے ایکچول آنس آپ نے دکھا دیا اس پیس بٹے اس پیسنگ پلس 1 کرتے ہوئے سب تو بیٹھیں گی 22 یا 30 تو وہ کہیں گے بھی باستمہ آنس لگ رہی ہیں تو آپ نے 22 تیس کیسے دکھا دیا یعنی کہ آنسر آپ کا غلط ہو جائے گا ٹوٹل اسٹیل کی کیلکولیشن ہماری غلط ہو جائے گی اسٹیل جو ایک کوسٹلی آئٹم ہے کانکریٹ کے مقابلے یہ 60 سے پیتر گناہ کوسٹلی ہے یعنی کہ اگر ہم کانکریٹ لیں تو وہ ایک روپے کی ہے ایک سٹین وولیم لیں تو وہ ایک روپے کھا ہے اور اتنا ہی وولیم اگر ہم اسٹیل کا لیں تو اٹھ میں کوسٹ 60 روپیز تو 75 روپیز یعنی کہ اسٹیل اس کوسٹلیر بائی 60 تو 75 تائمز تو دا کانکریٹ it means کہ اسٹیل اس دا ریالی کوسٹلیر آئٹم and کانکریٹ اس دا چیپر آئٹم اگر ہم اسٹیل کو باہر نکال لیں تو کانکریٹ کا وولیم بڑھ جائے گا اس سے اسپیس ہمارا کبھر ہوگا اور جو ہمارے اوبجیکٹیو ہیں کہ کانکریٹ جو ہے وہ بینڈنگ سٹریس اور شیئر سٹریس بھی لے سکے اور کمپریسیل ٹینسل لوڈ بھی لے سکے تو وہ اسٹیل کی مرا سمبھگ نہیں ہوگا سیکشن بڑھا ہو جائے گا اسپیس زیادہ کبر کرے گا تو وہ ارکیٹیکشل پوائنٹ ایو سے دیکھنے میں آپ کو اچھا نہیں لگے گا اس لیے ہم اسٹیل ایک سرٹین کانٹی اسٹیل زیادہ ڈال دیں گے تو کانکریٹ اور کم ہو جائے گی اور کم ہو جائے گا اور کم ہو جائے گا چھوٹا ہو جائے گا لیکن اگر ہم ساری کانکریٹ ہیڈال دیں تو سیدھے سٹیل ہیڈال دیں that will be too much cost here اور آپ دیکھیں ارکیٹیکشل پوائنٹ ایو سے جو سٹیل کی چیزیں ہیں وہ بہت زیادہ اچھی نہیں لگتی تو ہم کیا کرتے ہیں اس کو سٹیل کی بار جو کانکریٹ کے اندر ہم دوا دے تاکہ جو بھی ہمارا سٹیل بنتا ہے وہ زیادہ لانگ لائف اور دیوری پھلو تو نمبر آف اسٹرپ کے بارے میں میں نے یہاں پر آپ کو بتا دیا ہے اب اگلا کیس بہت زلدی لوں گا ویٹ کے بارے میں اور اس کے بعد اس کا پرفارما تیس چیز آپ نوٹ کر لی ہوگی تو میں چاہ رہا ہوں کہ اب تھوڑا سا ادھار آدھا ہوں تیس بیٹر ٹو میں اور چلیے گا اسے مٹا دیتا ہوں میں یہاں پر اور یہ دیکھئے گا یہ سب چیزیں آپ کی کلیر ہو گئے ہوں گی تو چلیے گا میں اس کو تھوڑا سا بیسے کر دیتا ہوں اور چونکہ یہ زلدی کا پروگرام ہے تو چلیے میں دیکھتا ہوں اور آپ اس چیز کو ویڈیو پوری دیکھنا تب ہی آپ کو اچھی چیزیں بہت آسانی سمجھ میں آ جائیں گی اور اس میں اب ویٹ کے بارے ہم بات کرتے ہیں اب یہاں پر ایک چیز ہم لیتے ہیں ویٹ this is w e i g st ویٹ آف بار تو ویٹ آف بار ہم جو یوز کریں گے کس میں کیزی پر میٹر میں یعنی ایک میٹر لمبائی کا ویٹ یعنی یہ بار ہے اس طرح سے اس طرح سے اس ٹیل کی بار ہے اس کا ڈایا پائی ہے نا تو اس کی لمبائی کتنی ہے ون میٹر تو اس ایک میٹر لمبائی کا ویٹ that is اومیگا that is اومیگا نکالنے کے لئے فرمولا ہے وہ میں بتاؤں گا آپ کو پرس ون بیٹ ہم کیسے نکالیں گے this is اومیگا in کیزی پر میٹر ہے نا یہ براہ کیا ہے پائی کا سکوائر اپون اپروکسی میٹر ہے it is 162 it is an اپروکسی میٹ it is an awpro x i m8 یہ ہمارا کیا ہے فرمولا ایک اپروکسی میٹر ہے جہاں پر فائی کامان کیا ہے فائی سکلٹو کیا ہے اسٹیل بار ڈایا this is اسٹیل بار ڈایا in ملی میٹر ٹھیک ہے ہم ویٹ نکالنا چاہتے ہیں say ہمارے پاس فائی براور کتنا ہے 6 mm فائی براور کتنا ہے 6 mm تو ویٹ کتنا ہو جائے گا اس کا ویٹ کتنا ہو جائے گا 6 کا سکوائر اپون 162 یعنی 36 اپون 162 تو 36 اپون 162 کریں گے 36 divide by 162 تو it is how much 0.22 کتنا آجاے گا 0.22 kg پر میٹر یعنی 1 میٹر لنبائی کا وجہن کتنا ہے 0.22 kg 10 میٹر لنبائی کا وجہن کتنا ہوگا 2.2 kg اور 100 میٹر لنبائی کا کتنا ہو جائے گا 22 kg ٹھیک ہے this is weight in kg پر میٹر سے ایک اور نکالیں ہم 5 برابر سپوچ کریں 10 mm 5 برابر 10 mm تو weigst weight in kg پر میٹر اس کے لئے that is how much 100 divide 162 تو ہم اس کو کریں گے 100 divide 162 تو صدق اس کا weight آج ہے 0.62 کتنا ہے ہمارا 0.62 kg پر میٹر kg پر میٹر میں نے پہلے لگ دیا تو weight کر دیا میں weight that is کتنا ہوگا 0.62 kg پر میٹر یعنی 10 میٹر لے کر چلیں تو 6.2 kg 100 میٹر لے کر چلیں بار تو 62 kg ٹھیک ہے تو یہ جو فورمولا ہمارا بہت آسان ہے جس ہم یاد رکھیں گے کہ this is 5 square upon 162 جہاں پر 5 کیا ہے بار کا ڈا ہے اور وہ کس میں ہے میٹر میں آپ اس چیز کے دھان رکھے گا تو جو آنسان نکل کے آگا گا it will come in kg per meter تو it is quite clear تو اس طرح سے خاص سور سے یہاں پر اس کی آسانی سے ہم کر لیں ٹھیک ہے اب یہاں پر ایک آتا ہمارا performa کی what is the performa for bar bending schedule so what is the performa for bar bending schedule اس کی لئے کر چلیں گے دیکھ اس طرح سے next جو ویڈیو آئے گی اس میں بہت ساری bar bending schedule میں بناؤ گا اور چلئے گا تو یہاں پر جو bar bending schedule performa یعنی کی bar bending schedule پہلے ہم جو schedule word use کرتے تھے پہلے لیکن اب اس کو schedule کہنے لگے ہیں تو یہ سمجھ سمجھ پر جو pronunciation ہے وہ change ہوتا رہتا ہے regularly تو فلال میں schedule word use کر رہا ہوں تو اب آپ دیکھیں کہ performa کس طرح سے ہے تو performa دیکھیں آپ یہاں پر performa بنا ہوں میں اس طرح سے پہلا ہمارا کہا ہے serial number یہ کا performa ہے bar بڑھنی schedule performa per for m performa اور format ہم اس کو کہہ سکتے ہیں تو پہلا آپ کا serial number دوسرا ہمارا description of bar description of bar ٹھیک ہے تیسرا آپ کا shape of bar shape of bar کیسی ہے اس کی numbers کتنے ہیں ٹھیک ہے پھر یہاں پر length کتنی ہے پھر یہاں پر نکالتے ہیں tl یعنی total length کتنی ہے پھر ہم نکالتے ہیں omega یعنی weight in kg per meter اور پھر یہاں نکالتے ہیں total weight ٹھیک اور ایک اور column یہاں پر رکھتے ہیں that column is for the remark even here کر دیا remark column تو ہمیشہ بڑا رکھ نہیں چھہیے remark column میں بڑا ہوتا ہے تو اس کو میں اس طرح سے کر دیا ہے ٹھیک ہے دکھیں گے کیا serial number one مال description of bar میں کیا لکھیں گے اس bar کا سٹیل کی bar کا ویوران سٹیل ہم یہاں پر سٹیل سکتے ہم نے کیا دیا 20 mm دیکھو کس طرح سے 20 mm 5 bar 20 mm 5 main ten tensile bar at spacing suppose کہ ہمارا 100 cm center to center تو ہم نے کیا 20 mm 5 main tensile bar لی ہے جن کا spacing 100 mm center to center shape of the bar میں ہماری bar ایسے ہو سکتی ہے اس طرح سکتی ہے بار ہو سکتی ہے نا یہاں پر ہم نے لیکھ دیا 5 برابر how much 20 cm sorry 20 mm 5 5 20 mm ڈائی اس ہے کلیر ہو چاہے تو اس کی یہ والی length ہم اس میں یہاں پر mention کر سکتے ہیں ٹھیک ہے L ہے جو بھی لمبائی ہے وہ آپ نکال لیں total لمبائی میں سے hand cover ڈیجی گا تو L آ جائے گی یہاں پر number of bar number of bar اس طریقے سے نکال لیں what is the number of bar length ہماری this is how much length is this is L plus 18 5 D L plus 18 5 अब weight in kg per meter हम यह से निकाले गए हम क्या करें कि हमारी total length हा रही है उसको multiply करें तो यहाँ पर total weight आ जाएगा इस में इस से multiply करें तो सीधे हमारी यहाँ पर बेल्यू आ क्या कहते है हम इसको main bent up bar ठीक है अब main bent up bar किस तरह से वो इस तरह से है इस में यह लंबाई हम show कर देंगे हाँ ठीक है यह लेंद्ध इसके बरावर होगी यह दी show कर देंगे से 45 ठीक है फिर यहाँ पर आपके numbers निकलाएंगे और इसके बाद हम जो बार को bent up करते यह तो बार bent बार क्या है कि यह बार तो यह बार इस तो यह सी बार यह बार यह फोगी ठीक है तो आप इस चीज का ध्यान रखिए गा इस तरह से हो सकता है कि यह पर यूज करें तीसा पॉइंट करें हमने 6 mm 5 यह हमने 8 mm 5 2 लेग इस टी डबल यू पियर है अब यहाँ पर क्या है हमने इस टरह से इस तरह से आ तो इस में यह लंबाई आप लिख देंगे अब फिर इसके बाद यहाँ पर नंबर निकालेंगे फिर टोटल लेंट वह आपका इस लेंगे किया जाए टिक یہ بڑی ریپریزنٹیٹیو ہوتی ہے کہ اگر جو بھی بار بینڈر ہے مجھ کو دیتے ہیں تو اب آپ دیکھیں گے کہ اتنی لمبائی کی بار کاٹ لے گا اتنے نمبر کاٹ لے گا اور پھر اس کو جب بینڈ کرے گا تو اتنی لمبائی اس کی آ جائیں گی سنکھیا میں اتنی بار وہ اکھٹی کر کے آپ کو دے دے گا بینڈ اپ بار اتنی سنکھیا میں اکھٹی کر کے دے دے گا ان کا ویٹ دے گا اتنا آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے لاس میں ٹوٹل بیٹ کر لے گا دین آپ اس بی میں اتنی بار کا پریوگ کر سکتے ہیں تو ہر آر سی سی آئیٹم کے لیے بیم کے لیے اس لیپ کے لیے کولم کے لیے فانڈیشن کے لیے اووریڈ ٹین کے ریٹنگ وال کے لیے یہ سب کے لیے انڈیزول یہ الگلے بار بینڈنگ شکیڈویل جو ہے خاص طور سے بنائی جاتی ہیں تو چلی دوستو آج کافی سمہ ہو گیا اس ویڈیو کو آپ دیکھتے رہے گا اور بہت بہت دھیان سے دیکھیں اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو میں نے جنرل نہیں ہے کوئی بہت اس میں میں نے نہیں لیا ہے لیکن پھر بھی یہ ویڈیو آپ دیکھتے رہے گا پوری ویڈیو دیکھے گا تب ہی آپ کو یہ جو چیزیں ہیں جو میں جنرل ڈیسکرپشن ڈی آئے فار بار بینڈنگ شکیڈویل اس کے بارے میں آپ کو جان کریں مل گئی ہوگی تو کرپاہ کر کے اس ویڈیو کو دیکھتے رہے اس میں کس طرح کوئی بھی کومنٹ ہے تو آپ مجھے بہت سلی پوسٹ کریں گا چلے گا thank you so much and thank you so much please